ناجی فرقہ یعنی اہل سنت و جماعت کے علماء حق جب سے بد مذہبوں کا خروج ہوا وقت ضرورت پر بد مذہبوں کا رت کرتے آئے اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت کریں گے بد مذہبوں کا رت کرنا بلکل درست و بجا بلکہ بعض اوقات فرض بھی ہے مگر حالات زمانہ کی فتنے اس حد تک پہنچ چکے کہ لوگ آج جتنا اپنوں کا رت کر رہے ہیں اتنا بد مذہبوں کا بھی شاید ہی رت ہوتا ہو جی ہاں آپ نے صحیح سنا آج معاملات ایسے ہی ہیں جیسے سنی تحریک دعوت اسلامی کے رت میں جتنی ویڈیوز آج موجود شاید ہی بد مذہبوں کے بعض فرقوں کے رت میں اتنا کام کیا گیا ہو کچھ کا تو یہ حال ہے کہ صبح ہوئی دعوت اسلامی کرتے کرتے رات ہوئی سنی دعوت اسلامی بولتے بولتے بس نہ کیا کچھ اور کرنے والوں کو بھی نہ چھوڑا اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یوٹیوب پر جب آپ سرچ کریں گے رد تو ون آف دا ٹاپ سرچس میں آپ کو رد دعوت اسلامی نظر آنے لگتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی دعوت اسلامی سے اختلاف نہ کرے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف سے تو کاملیں اتنا رد اور اتنی شدت اس باب میں بڑھتی جاتی ہے بلکہ ایسے ایسوں کو دیکھا گیا جو دعوت اسلامی پر گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ گستاخ رسول کے فتوے تک لگانے والوں نے لگائے ایسوں سے بس اتنا عرض ہے کہ کسی بڑے معتمد عالمی اہل سنت سے ایک فتوہ ایسا دکھائیے جس میں فرمایا ہو کہ دعوت اسلامی والے گمراہ ہیں مگر حقیقت یہ ہے نہیں دکھا سکتے اور یہ بھی عرض کر دوں حضور تعدل شریعہ و حضور محدث کبیر بلکہ کسی بھی سنی معتمد فقی نے آج تک دعوت اسلامی پر گمراہیت کا حکم صادر نہیں کیا اب جب ہم نے اس پر دعویٰ کیا تو جان لیں کہ اس پر ہمارے پاس دلائل بھی موجود کہ دعوت اسلامی ایک سنی تنظیم و تحریک ہے مگر جو دعوت اسلامی کو گمراہ کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس ایک دلیل بھی موجود نہیں ہوتی اور کئی طرح کی جھوٹی موٹی باتیں دعوت اسلامی پر گھڑتے ہیں کئی دعوت اسلامی کی کتب کی عبارت کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے کسی طرح سے دعوت اسلامی کو گمراہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں مگر ایسوں کہ یہ سارے دعوے باطل ہیں کیونکہ دعویٰ بلا دلیل باطل و زلیل بس میرا عوام اہل سنت و خواس اہل سنت کے نام یہی پیغام ہے کہ گر کسی سنی تحریک سے لگزش یا خطا ہو بھی جائے پہلے اسلام کیجئے خود میرے ایمام اہل سنت کو دیکھیں فتوہ کفر صادر کرنے سے پہلے کتنے خطوط لکھے کتنے مناظروں کی دعوت کی ہر طرح سے نصیحت پہنچائی پھر مجبوراً حکم شرعہ کے مطابق فتوہ صادر فرمایا مگر ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم اس امام کے مسئلک پر ہونے کے دعوے و نعرے تو بلند کرتے دکھائی لیں پر ہم کدھر ہیں وہ تحریک جس کا بانی کہے میں کہتا ہوں آپ پہلے اسلاح کا دامن تو تھامیں گر بات نہ چلے تو رد کی تلوار ضرور اٹھائیں تو کچھ اور بات ہو اور ان میں کئی مسائل ہو کی جن پر حکم شرعہ سخت بھی کوئی نہیں مگر شدت اتنی کہ کوئی کفر ہی صادر ہو گیا خدارہ اپنے نفعال پر کچھ دوبارہ ڈھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا یہ جو ہم کر رہے ہیں درست بھی ہے کیا اس سے عوام اہل سنت انتشار و افتراق کا شکار نہیں ہوتی آخر ایک عام سننی جائے تو جائے کہاں اللہ پاک اہل سنت میں انتشار و افتراق کو دور اور اتحاد نصیب فرمائے اتحاد نصیب فرمائے اتحاد نصیب فرمائے موسیقی